بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ویڈیو کے ساتھ ہی رہنا ہے بہت گرینری جو ہے اس پارک میں اور بہت خوبصورت شیپ جو ہے اس کی اپ اور ڈاؤنز جو ہے اس میں بہت زیادہ ہیں جو کہ اس کے خوبصورتی جو ہے اس کو مزید چار چاند لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پر ڈاؤکس لے کر آئے ہوئے ہیں اور ان کو بھی واق کروا رہے ہیں اور وہ دیکھا رہے ہیں بہت پیارا جو ہے موسم ہی آج ہوا چاند رہی ہے اور دوب بھی میرے وہ روڈ کے ساتھ یہ جو ہے بارک ہے یہ دیکھیں یہ جس پہتے پر بہت خوبصورت خلاورس ہے کافی بڑا پارک ہے یہ ہمارا ہے 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 دلالا جو ہے یہ کیٹ وہ پکڑا ہے اور یہ دوکی جو ہے ہم سکے ساتھ کھیل کوت کر رہے ہیں یہ دیکھ ڈاک تو دیکھا تھا لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں پال تو لیکن اس بھائی نے جو ہے کیٹ بھی جو ہے دیکھیں ادھر کافی سارے جو ہے لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے بھی کافی کس طرح آگے کبوتر بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے نظر آ رہے ہیں کافی کبوتر یہ ساتھ ہی یہ جو ہے ٹرین کی جو ہے لائنڈ آ رہی ہے تو یہاں سے ٹرین بھی گزار رہی تھی جی یہ سامنے کبوتر ہیں جیسی میں ان کے قریب جاؤں گا تو یہ سب اکدم سے اڑیں گے لیکن یہ نہیں اڑے کافی مست ہیں یہ مستی کر رہے ہیں اور یہ داندن کا چک رہے ہیں اس طرف یہ چھوٹی چلیا بھی ہیں یہ والا جو ہودہ ہے یہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے پتے نہیں ہے خالی اس کے پھل لگاو ہے اس ساتھ اس کے پھولنے کے لئے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ نظر آ رہے ہیں مجھے یہ ایک زیتون کا درخت ہے تو اس پر بھی ابھی پھال نکل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا چھوٹا سا پھال تو اس پھال نکل رہے ہیں تو اس پھال نکل رہے ہیں تھوڑی تھوڑے واقعے کے بعد یہ جو بینچے سے پڑے ہوئے ہیں بینچنے کے لئے ، یہ نظر آ رہے ہیں یہ بینچ پڑے ہوئے ہیں اور اس طرف ہیں اس راستے کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ جو بینچ رکھے ہوئے ہیں اب یہ ایک اور ٹرین جو ہے یہاں سے گزر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ دنوں پہلے یہاں گریس میں جو دو ٹرینز تھیں ان کے آپس میں زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا کافی لوگ تقریباً چالیس پچاس لوگ تو نقصان ہو گئے تھے یعنی ان کے دیتھ ہو گئے تھے اور تقریباً ون ہنڈرٹ کے قریب جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے تھے اور اس لئے انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ سٹرائکز کی ہیں اس ایتھن سٹی میں بھی اور مسید جو مختلف سٹیز ہیں بڑے سٹیز ہیں وہاں پر انہوں نے جو کافی شور شرابہ کیا اور انہوں نے اس چیز کی ڈمانڈ کیا کہ یہ جو اس سمیق میں کے لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے یا ان کو ڈسمس کیا چاہے اس والے سے بہت زیادہ یہاں پر کشیدگی تھی کیونکہ یہاں پر جو رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہوئے ان کے بہت زیادہ سختی سے پبند کی جاتی ہے ہماری ایشین جو ہے کنٹریز ہیں ان کی نسبت آئے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آئیں گا آپ کو میرے اس طرح کی ویڈیوز پہنچتی رہیں اور آپ دیکھتے رہیں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ